موسیقی وشورنگ کے اس سطر میں پنے آپ سب کا بہت سواگت ہیں آپ سب کا عبادت دیویو سجنو یہ جو سطر ہے اس میں ہم کسی نے کسی لیکھک سے ملواتے ہیں آپ کو اور ابھی اس سیشن میں ہمارے مہمان ہیں پریام بد وکھیات کتھاکار وہ سہیتک پترکارتہ میں ایک اہم نام ہیں سلجیو سمپادک ہیں کئی سممان ان کے نام ہیں حالی میں انہیں راشتریہ ونمالی سممان سی نوازہ گیا ہے وہ ہماری آج کی محفل میں اپنے لیکھن کرم اور سروکاروں کے ساتھ پرتکشاں میں ہیں پریام بد ہم سم کی طرف سے پریام بد جن کو سمپاد دے گئے سواغت کرتے ہیں سترکی شروعات اور ایسے بھی میں مانتا ہوں کی لیکھت کی کسی بھی بیکتی کی سوطنترتہ سمپون سوطنترتہ راجک سوطنترتہ اس کا دکار آپ کی کسی بھی چیز پر کوئی بھی سماج دھرم راج نینکرن کرنا چاہتا ہے بندش لگانا چاہتا ہے برجنا در کھالنا چاہتا ہے تو وہ بہت بڑا پاپ اور اپراد ہے اور لیکھک کبھی کنفرمیسٹ نہیں ہوتا لیکھک کبھی کسی ستہ کے ساتھ کھڑا ہو کر بات نہیں کر سکتا یہی نہیں کسی تو سماج کے کسی بھی مولے کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوتے اگر آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے گھرم کے ساتھ ہے راج کے ساتھ ہے تو آگے لیکھک نہیں ہے ماں پہ جی پوچھ بھی اور مجھے لگتا ہے مجھے ایمانداری سے آپ پوچھئے تو ہاں پتہ نہیں یہ ایسا سوال ہے کہ بچیں گے تو آپ اس کو برجت کرنا چاہتے ہو وہ ہر چیز اچھی ہے سگرٹ پینا آپ نے روک دیا سب سے پہلا کام ہم تک سال کیوں تو آپ جیسے جیسے بندش لگاتے ہو برجت کرتے ہو کسی بھی چیز آپ دیکھیں سب سے اچھی پریم اور شراب کی شاعری تو مسلم ہے جہاں بندش لگی ہے دونوں پر بندش ہے دونوں نے اتنا شراب پر لکھائے اتنا لکھا اور شیخ کا اور ولی کا اور اتنا مزاگ اڑایا کی ایسی قراری کرتی ہو مغالی لکھتے ہیں کہ مسجد کے نیچے ہو تو شراب کی دکھائیں چاہیے ہی مجھ کو ایسے دھاؤ کے نیچے آخر ایسے دھاؤ کے نیچے آخر ایسے مسجد کے نیچے مجھے چاہیے شراب کی دکھائیں سوال یہ ہے ہم نے تو پڑھتے سمجھ محسوس کر لیا تھا کہ آپ دارشنک ہو رہے ہیں کہانیوں میں اور دھرم اسحل لگ ہم نے پڑھا تھا تو اس میں کافی ہم نے محسوس کیا یہ سنیوں کی بات ہو سکتی کہ اس کو اتنا زیادہ ابھی پڑھا نہیں گیا ہے مہتوکون کتاب ہے اور دوسرا اتحاد سے جوڑا ہے تو آپ نے کہا کہ درشن کٹھن ہوتا ہے دنیا کا جو ابھی تک کا درشن کی اندتی ہے چرم ہے وہ بدھ کا درشن مانا جاتا ہے بدھ بدھ کے آگے درشن گیا گیا وہ بہت سرل ہے اور جیون کے اس طرح پر بھی اور آپ دیکھیں کہ آج بھی اس درشن میں لوگ جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ میتھا کو اتحاد سمجھتے ہیں اور بہت کچھ ہمارے نکٹ ہے بلکل سن نکٹ ہے بھارت کے 2019 میں نومبر چلتا جو لوگ میتھا کو اتحاد سمجھتے ہیں اتحاد کار کی طرح سے آپ مجھ سے کیا کہیں دو سوال ہے درشن بدھ کے آگے نہیں گیا اور بہت سرل درشن بدھ کے آگے نہیں گیا یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ ایسا ہے کہ اس کا آدھار نہیں ہے کیونکہ آج بھی بہت بڑا درشنی ہے میں کیسے آپ کی بات مان لیوں کہ بدھ کے آگے درشن نہیں گیا آج بھی بھارت کے آگے درشن ہوں آج بھارت کے آگے درشن بدھ بھی اپنا درشن اپنی شک کی زمین سے لائے ملتا وہی ہے ایشوہ کو نکارہ اس نے بھی سب کیا اور درشن کی بات خالی بھارتی درشن پشیمی درشن بہت سے درشن درشن ہیں وہاں پر جب بدھ تھا اس کے بعد ہمارے شرد درشن شہ درشن ہیں چار بار ہمارے درشن ہیں تو درشن میں خالی بھدھ کا درشن ہے دوسرے درشن نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں بہت دھرم کے سمیں بھدھ کے سمیں مہاویر تھے جہن دھرم تھا اس کا بھی درشن تھا بھدھ تو آپ کے دیکھئے ایکسٹینشن ہے ایسا یہ سب کی کون کس کا ایکسٹینشن ہے کہاں پر گاڑی رک گئی کون آگے نہیں گیا ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ کس بات کی گئے سکرات کو فانسی دی گئی جہر دیا گیا سکرات میں کوئی درشن نہیں سکرات میں کوئی درشن ہی نہیں رکھتا اس کو اسی جول پر سجا دی تو اس طرح کی بات میں یہ کیا تھا اور مثق کو اتحاس کون بانتا ہے یہ کجیب سی بات اسی بات کو یہ بات نہیں سمجھیا کہ مثق کو اتحاس کون بانتا ہے مثق تو پہلی کہانی آنے شروعاتی کہانی ہے جب منشح لکھتا نہیں تھا پڑھتا نہیں تھا دھرتی آپ پہلی کرتا ہے تو میتھک کی ہیں سمیر کی سبیتہ میں لکھا ہوا ہے اشور کے خلاف اتنے اشور ہو گیا اس نے کہا بند کرو ان کا آنا جانا نینزالی خراب ہو رہی ہے میری تو یہ کمتہ سمیر وہ سمیل لکھیں گے تو میتھک کائی کی حاصل کوئی تعلق نہیں اب رام کو آپ میتھک مانیے تو میتھک مان لیجیے کی حاصل مان لیجیے اب یہ نہ پوشیے میں رام کو کیا مانتا ہوں کاملا پھر بڑا سمیت دیجئے یہاں دو گھنٹا دو گھنٹا دو میں بتاؤں مجھلان کو میں کیا مانتا ہوں اور اس بات کی بھی اجازت دیجئے کی میں سرکشید اپنے گھر لڑ جاؤں گا اس کی بھی ذمہ لڑی دیجئے تو میں بتاؤں کیا مانتا ہوں بھئی ہمیں ایک پچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہندی کہانی کاملی درشیز ہے اس میں مسلم بات رکم دکھ رہے ہیں بہلے جو بہت زیادہ دکھ رہے ہیں ڈیمچند کے یہاں تو بہت زیادہ ہے مسلم بات رات کو اس لئے کم دیتا ہے جو ہمارے آج کے لےکھک ہیں ان کا اسے راپتہ نہیں ہے خنا بیٹھنا نہیں ہے تعلق نہیں ہے ہم لوگ جب ہم جیسے کانکی میں پھلے بڑے تو ہاں تو سب کچھ گھلا ملا تھا یوپی میں گھلا ملا ہے لگنوں میں گھلا دینا ہم چوک میں پھلے بڑے لگنوں کے چوک میں ہمائی نانی کا گھر تھا گلی گیا چار گھر ہندووں کی تھی سامنے مسلمانوں کی تھی تو ہم کو تو ہمارے تو تشناوں میں بہت ہم نے ناتھ گرو بلیاز لکھا اس کا پارک موسلی میں جو اس جیون کو نہیں جانتے وہ اس کے بارے میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ ایک الگ بھاشا ہے الگ اس کے لوگ ہے اور آپ کی سمبیرنہ کی جھوڑنی چاہیے اگر آپ سمبیرنہ سمبیرنہ کے اس طرح پر ان سے نہیں جھوڑ سکتے اب میری ٹینینگر اردو شایدی کی ہوئی ہے تو میں تو اردو شایدی کا دیوانہ ہوں امیر غالب کا ہوں تو میں تو تنگی بن پاتروں کو ہوں اب جو نہیں جانتے ہیں اس کو تو سمسیہ یہ پوچھ نہیں ہے سمسیہ یہ کہ ان کا اس سے تعلق کی ہم لوگ جب پھر پنکٹ کیا میڈے جدو کہتے ہیں تکتا ہے شہروں پر لکھا تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا اردو میں تو شہروں پر بہت لکھا گیا کیونکہ وہ جوش ملیہ آوات چھوڑ کر جا رہا تو اتنا بڑا لکھ کر جا رہا ہے کہ ہائے ملیہ آوات اب کیا کروں گا تو وہ ان کے در پھول میں رشا بسا تھا میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی گھر میں آج رہا ہوں مجھے پیسک سال ہو گئے میں نے اپنا گھری نہیں چھوڑا کتنے لوگ یہاں پر حیث ہیں جو اسی گھر میں رہ رہے ہیں یہاں جن میں بائیسا پوچھوڑ نہیں تو شاید یہی یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے اپنا گھری نہیں ان کے پاس جڑ نہیں ہے دو سال یہاں تین سال یہاں یہ ان کی سمسیہ ہے تو وہ بہت سے کھوڑ برا برا بہت برا میرا پرشنی یہ ہے کہ ابھی آپ نے پریمچن کے لیے بولا کہ وہ اسثانی یتھارت واتھا اس لیے وہ ویشوک نہیں ہو پائے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ موپانسا اور گورکی نے جو لکھا جیسے مدر لکھا یا وہ وہ ان کی اسثانی ایتھار تھی اور زیادہ تر بیشوک ساہیتا جو ہے اسثانی تھا کہ آدھا پر یہ لکھا گیا فرس سیکنڈ ورڈ وار کی تھا تو وہ بیشوک کیوں ہے اور پریمچن کیوں نہیں بیشوک میں نے کہا پریمچن میں جو یتھارت ہے وہ بہت اسثانی ہے آپ نے دو نام یہ گورکی اور موپاسا دو نام آپ لیں گے گورکی دیکھئے بعد میں لینین کے ساتھ جڑے اور ایک اس کے ساتھ راجبہتی بیشار بھارہ سے جڑے وہ جو دروس میں جب کمیش پارٹی آئی تو کولو سکھائے کو بہت نیچے بھی کیا گیا گورکی کو بہت بھائیا بھی تو گورکی کا ایک تو یک دوسرا جو گورکی کا یتھارت ہے اس میں جو جیون آتا ہے وہ بہت بڑا جیون جہاں سے وہ شروع کر پریمچن کا جو یتھارت ہے بناڑا سو لمحی اور اس کے آس پاس کے پڑا سیمیت بھوگولی ہے وہ ایتھارت دچل کنی ہے وہ بنگال کنی ہے تو ایتھارت جو ہے دیش بھی باہر کے سوکہ میں بھوگولی ہے بھوگولی ہے شیط کا اور ایک مانوی یتھارت پراسنگیت تا سے بھی پراسنگیت تا سے آج کے لیے بھی پراسنگیت ہے اور پریمچن کا شاید نہیں ایسا تیسے نہیں گورکی کا ماں ہے اس میں بہت پراسنگیت ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے گورکی کے کو وشوستر پر سوکرت لانے آج ماں اس پرے نہیں پڑھا آج ماں کی اسٹھتی نہیں ہے ایسے گوڈان آج کے لیے بلکل سمجھ میں نہیں آئے گا کی گوڈان کیا ہے اس سمیں بھی ہم لوگ پڑھتے تھے تب اس سے بہت آگے نکل گئے تو یہ اس خانی کا مطلب ہے کہ آپ کے جو یتھارت ہیں وہ ہوتنے جوہر انپیز کا یتھارت ہے وہ نہیں بدلے ریڑوں کا یتھارت نہیں بدلے ریڑوں کا گاؤں جو ہے یاشی لال جی کا جو آج بھی چل رہا ہے برگر آج تو یتھارت کی بھی الگ الگ ستھتیاں ہوتی ہیں ایک تو یہ ستھتیا آگے رہے گی لیکن ساہتھتکی پراشنگکتہ نہیں بدل ساہتھتکی سروکار کنے چونے ہیں وہ انسان سے جڑے ہیں بنیادی تطر سے جڑے ہیں انسان وہ کبھی نہیں بدل لیجیے سماج بدل لیجیے کچھ بدل لیجیے ترم بدل لیجیے پرباشاں لیجیے کپڑے بدل لیجیے پراشنگکتہ لیکن ساہتھتک کی پراشنگکتہ جو ہے اس کے سوال وہ نہیں بات تو مِثَق جی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا چاہتے ہیں ایک پڑھی جو گستہ کی اسکافی کو ہلے ہیں اچھا تیجھ رہی تھا برا نہیں مجبور اس کے لکھر کے لئے لیکن دنیا میں جو بڑا بڑا لکھر آیا بہت سارے لوگ جو بستاوگر مطلب لگامار ان کے جیور میں چاہتے ہیں لیکن مکیبورت تو کہتے ہیں کہ اس پرانکران سے زیادہ بڑی سوڑا ایک لکھر کے لئے ہوئی نہیں یہ دونوں چاہتے ہیں میں دونوں پڑھ رہا تھا نظیر کے جب میں بات کر رہا ہوں میں نے جو بات بار بار پرینچن میں اس تھانی نظیر کو آپ رینج دیکھیں نظیر نے سارے ہندو دیوی دیکھتا ہوں نظیر نے ہولی پر دیوالی پر کشن پر رام پر گرےش پر محرم پر اید پر کس پر نہیں لیکھا بڑی ویشیا پر لیکھیں ہم کو اب ایک کہانی بتا دیجئے پرینچن بڑی ویشیا پر ہو اچار بند پر ہو مانوشی کے کتنے نزدیک ہیں اور اس تھانی سمسیاؤں کے کتنے نزدیک ہیں ایک کہانی جس پر رکل علیہ انبت وہ پلم میں نے کھل دیکھ وہ کہانی بتا دی تو میں جانا چاہتی ہوں کہ اس میں جو گردار میں آدمت ایسا لگتا ہوں کہ آپ کو خود جیانے اور وہ پوری پکچر آپ کو پوری کرنے وہ موقع ہو تو اس کی رجنا پر دیا بتائیں یا پھر یہ بتائیں کہ گردار وہاں سے آدمت مسلم کے ذات میرے اچاروں میں بہت انور ہے بہت ہے اور میں بہت لہاں ہوں بہت خوما اور ان علاقوں میں بہت خلنے ان علاقوں میں دیکھ رہی ہیں اور مجھے بہت علاقے کی بہت اچھا ہے کہ بہت اگر یہ چھوٹ رہا ہے مجھ کے سفاؤنے کا بہت 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 ہمارے چمندنج محولا اس کو بہتے ہیں دوسرا بھانستان اب کہتے ہیں پہلے ہم لوگ چکھیلتے ہیں بھی کچھ آج بولتے ہیں کہ میں شبزر رحمان خاروقی کو سننے گیا میرے ایک ساتھی مجھے کہا کہاں جا رہا ہوں میں نے کہاں لی مسلم کولے جا رہا ہوں ملکچہ بشرا پاکستان جا رہا ہوں بہت خطا نکس تو بہت سی باتیں ہیں تو مسلم چکروں کے ساتھ آنا جانا میرے گھر میں آتے تھے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو ہماری شائری میں نے پڑھا تو یہ چھوٹر چاہیا مسلم سماس سے امیروں کو اٹھا لو چاہیا بھولے دوچوں سے اٹھا لو چھوٹر رحمان خاروقی چھوٹر تو آپ کو سب سماج میں سبتے ہیں لیکن اگر اس سماج میں آوا جاہی انجاز میں کشن اس طرح نہیں لپا تھا اس نے چھوٹر میرے ہاں نہیں ہے کیونکہ وہ میں نہیں دا اترا میرا جیوان لیکن مسلم تو نشتھی دی ساکتی کی اس مہارک مہارک ہاں ساکتی کی بڑے بڑے مہارکیوں سے میں ایسی کی بڑے کتھا گا ساں کی بڑے بڑے کی آنے اپنے سونی مالا لانی کسی آپ سب کو پڑے گا میں دو سوال ایک ساں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ایک تو آپ کی جو انتر یادا ہے اور ایک گھر کی اس انتر یادا پیچھے کی پرشبومیں ہوتی ہیں جو اس کا بچپن ہوسکتا ہے اس کے آسپاس کی چیزیں ہوسکتی ہیں تو میں چاہتے ہوں کہ سونے والا میں یہ بتا دوں کہ وہ سامنا نے پوچھا آتی میرا گواہ سامنے باتبات شروع کرتی ہوں آپوں کے سامنے میرا بچپر میرے ساتھ کی دکھنی لیتکائنی میرے ساتھ کی دکھنیاں ہیں ان سے بہت بہت بھی دارتے ہیں میری میں ماں کو کلی درکشہ نہیں لکھ سکتے ہیں اور میں یہ مانتی ہوں اور میں جب لوکوں کو کبھی بھی آج کی بیان کاموں میں util大لی میں میں من آتی بار کو کلی دے کیوں تو میرے اندار تھbinی دینٹل ہوگیا اور اپنے جنو کی دکھنی آنا پتی اور جیسا ہمارا بچپر میتا آپ مرشم کریں گے نیسے بھائیں کبھی نہیں کرتا تو تمہیں دوسرے کرنا ہے میری بھی نہیں مجھے تمہارے دوسرے کرنا ہے یا دو کھانا پڑھنا سکت ہو یا دو سینہ پڑھنا سکت ہو مان کا اپیتا سنامہ چریف کرنا ہے ہمارے درے میں کنتو کا سنامہ چریف ہو رہا ہے انگلیش کا ورکنسن کچھوں میں اگماریا پہنی ہے بچیاں تو لوگ موت ہو موت ہو موت ہو جب جو جاؤ تو جیوت میں اکشاہ سن ستنام کیسے لائے جا سکتا ہے اور ایک اسپنی کی کیا شب ہی دینے کرتے ہیں ہاں اکسے لوگ اس سے بروتے ہیں پہنے لوگ نہ کرتے تھے کہ آپ کی اسپنیاں کو اپنے لئے لینہ لگتے نہیں ہیں آپ کی اسپنیاں لوگاں سمجھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ کی اسپنیاں کو بہت چک جاؤ رہتی ہیں وہ بردوں ہی نہیں کرتے ہیں تو میں نے ان لوگ سے ہنیشہ کھاں جیسے جیون کی جو ملا ہے وہ ہی وہ مانی کرتے ہیں مجھے جیون کی اتنا پیار اتنا لاڑ اتنی اچھا سرکتنا ملا ہے کہ میں وہی بات نہیں ہوں اور جیون کی میں آتی ہوں کہ کاریس ہو یا جیون ہو اس پہ سنشن اور اکشاہ پہتے ہیں تو بچک میں ماما آپ کو جو کمیت سوئی اچھا سنایا جاتی رامائیت کی چوبائی یہ جانی موہ تب ہوئی کبھی جب باتا پیتا وہ ایک دوسرے سنا دے دوتی تھی تو جب سناتا ہوں وہ ماما آتے ہیں کشن کے پاس اور وہ پیشن دبوں کا پیر ہونے کیلئے براغ آتے ہیں اور الوکم دان کہتے ہیں کہ پانی براغ وہ ہاتھ چھلو نہیں نینم کی گلسوں پر تو سمیت چھوٹی بچی میں میں ہی دیکھ نہیں کہ باتا کتا کیا آپ کی ڈبڈبائی تھی تو وہ شاید باتا کتا کی وہ ماں اور وہ کبھیتا وہ چھن وہ انگریزی اور وہ فارسی باری باتا رہا تھا آپ کو بتاؤں کہ میری ماں کو فارسی کے آتا تھی کبھی کبھی اپنوں کو پر غصہ پہتی نہ ساتھا تو اپنے دوسرے پہتے تھی جب جہاں ہی ہمیں جواب دے جواب دے بشت پہوشی وہ ہمیں کارٹ کوئی کیاماں سے پہتے ہیں کہ جواب دے جاہی بشت پہوشی جواب دے بشت پہوشی جواب دے بشت پہوشی وہ ایسے بتاؤں نہیں ہو تو کسی ایسی طرح ایسی طرح سمسکر جب جاؤں دیکھا کہ یہ جو ماں باپے ایسے کچھ میرے اندر سے ہو جانا ہے وہ جاتی پہوشی وہ جو ماں بھی مجھے پہوشی پہوشی جیتنے بھی جیتنے بھی جیتنے بھی ایک مزگو اس مردی جوٹر کے اندر ہے تو میں یہ چانتا کہتے ہو کہ آپ کو کیسا لگتا رہا ہوں اور کیا ہونا کریں گے اس طرح کا پسکتا ہے سادنا میں نے کبھی کہہ ہوں میں رینکلی نہیں ہوں یا کما نہیں کیا کیا ہوں کیا ہوں گا ایسا کبھی کر سوچ نہیں شکتا لگا شاہدہ میں میری قلب مکتا ہے اس طرح کیا ہوں اس طرح کیا ہوں اور میرا میری قلب کے اوپر وہی کیا ہوں گا اور جب اکسر یہ پسکت مجھ سے ایک پسکت ہوں گے ایک پسکت سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ آپ جب کتھا کے چھے پہ اپنی قدشتی ہو چکتی تو آپ کو بہنگے لیتے کہ آپ شکر کو محسوس ہو لیکن آپ کو یہ بتا دیں سچ یہ ہے کہ میں نے ایک درہانی لکھنے کے بار میں نے لکھنا نہیں شروع دیا بلکہ میری پہلی محالی بلکہ پہلا میں میں نے ساہت میں آئی اور میرا لکھنے جو چلا وہ بہنگے کی وجہ سے چلا کیونکہ بہنگ سکھ میرے ہوں ٹی ہی ایک بہت کہانی پڑی بہت 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 اس طرح سے اس کہانی کو بدلیاں دیکھنے کملیشو announcing کے پاس دیکھت ہے کملیشوachesesi میں سارتہ کی س 당연 کی یا آپ مان کی یہ بہت کبھی نہیں لکھیں اپنی کچھ کہانیاں مجھے پڑھنے کے لئے پچھوائیں 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 اپنی کچھ کہانیاں مجھے پڑھنے کے لئے پاڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے پہنے کے لئے پچھوائیں کیونکہ یہ بھارت سے گئے کیونکہ دادی اور ایک امریکہ میں بڑی ہوتی بچھی سارے چار بھارت سے گئے جو دادی ہیں دادی دادہ کو دیکھنے ہمارے ہم ناؤں سے آیاں کو دیکھنے بچھی سوچتے ہیں کہ آن کے باہر آگے ہیں ایسے آمریکہ میں بڑی دیکھ کر وہ سوچیں گے کہ گائز اور وہ بچھی جو پہلے انڈیا کو انڈیا پہنارے کو بھاشا کو why should i speak ھنڈی وہ بچھی چھے مہینے کے اندار اندار ہیں صرف اس کے میں نے اس کو راجہ اریشنم سے دیکھر یہ دار کرکی ڈیو جان کی ایک دار کرکی سارے پہنے سنا جاتے ہیں اچھا آپ نے پڑی اچھا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے لئے اس کے لئے انڈیا کی بچھی لگاو گایا تھا آپ سے میں بتا رہی ہوں کہ دب چھے مہینے پر میں لوٹنے کی تو بار بار دیکھتی تھی کہ دادی بکس کو نکال رہی ہے دادی بکس کو کر لہی ہے اور بات کو کہا کہ why are you doing this تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کے جان رہی ہوں اسے بتا رہی ہے اور ایٹسی کہانی آ رہا ہوں پھر بھی جب میں لندن پہنچی تو وہاں سے کہاں کا فون آیا کہ ممی انتہ سے بات کریں اور اس میں صرف ایٹس کرتا ڈالی لاؤڈا اور وہ اس کا انتہ اور اس نے میں آئے اس کی ساری ساتھ پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسے کہ میڈاں کہ میرے بات کریں نہیں کہ جب سارا ہندی ساتھ اس نے بیمش کا ہندھرایا ہوئا ہے تو آج رہے گا علیوی چیزیں نہیں کہا جائے تو میں نے کبھی ہوا کے ساتھ میں نہیں چل پائی میں دیکھ کے ساتھ نہیں چل پائی میں اس نے بیمش بھی نہیں کر پائی دیکھ بیمش بھی نہیں کر پائی کیونکہ میں جانتیوں کہ جیسے کانیاں چھترا نے لکھی ہے یا جیسے کانیاں ہم نے لکھی ہے ہم نے لکھی ہے ہمارے ساتھ کے اور نشتہ کاروں نے لکھی ہے تو کہانیوں پر بیمش رہنا چاہیں بیمشوں پر کہانیاں نہیں لکھی جانے چاہیں اسی دنے ہمارے باست آر ایسا دور آگیا تھا بیچ میں جہاں کہ ہم بیمش کے لیے کہانیاں لکھ دے کہ ہم ایسی کہانیاں لکھ دے گے اور ایسی کتاب لکھ دے گے تو اس کو بیمش کے لیے اپیوک تو ہوتی یہ کہانی ہے تو شاید جو ہم پاٹکوں کا رونا روتے ہیں کہ پاٹک ہمارے پاس کیوں نہیں ہے پاٹک کیوں دھو گیا لیکن سے تو میں یہ ہی کہتے ہوں کہ کیوں بھی ہم نے اپنے پاٹک کو اس کی کہانیاں نہیں ہے ہمارے پاٹک کو پاٹک کی کہانیاں جائیں اس کی کہانیاں جائیں جس کے ہر گائن میں اسے اپنا دل ہڑکتا ہوا میں سمجھوں تو یہ ہماری جو میں یہاں مائلہ لیکن کریں میں یہاں پاٹک نہیں کروں یہ ہم مائلہ لیکن یہ اسی لیکن کا جس نے ہیتھی کو اتنے جو میں سمپاتک بانتے تھے اسی لیکن پاٹک بانتے تھے اور ہمیں پاٹک پڑھتے تھے سمپاتک بانتے تھے ہم نے کسی بھی برش کسی اس کی پرواہ دیتی کسی آنکھوں نے کی پرواہ دیتی ہم سے بہت اچھلا بہت اچھلا ایک پرشن جو شاید بہت شروع میں ہونا پہلے تھا کہ ہمارا جو چار سے دست تک چلنے والا مہادوب ہے اس میں آپ پرلے دل سیانہ ہے اس آئیو جن کو لے کر اس ساہیت مہادوب کی جو ساتھ سکتا ہے اس کو لے کر اور ساہیت پر جتنے بیمارش یہ ہم ہوئے جتنے ساتھ یہاں ہوئے ہیں اس کو لے کر اگر ہمارے اس بھوپال کے لئے اور اس ساہیت کے خوند کے لئے کچھ بھی یہاں کہنا چاہتے ہیں میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ میں نے کہہ دیا بھی یہاں مجھے دیسے ہی سنتوکتے ہیں دیسے ہی سنتوکتے ہیں میں نے کہتے ہیں کہ ہم وشورت کی کرسکتے ہیں لیکن وشورت کا یقات اور وشورت کا سچ اور وشورت کی آروہ ہمیں یہاں آکا دیکھنے کو بلا کتنا جن ہو سکتے ہیں ساہیت کے کلاب اور سنسکلی کے یہ ہمیں پہلی بار میں آکے محسوس ہو رہا ہے یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں لوگ لکھتے ہو رہا ہے یہ دوسری تر دوسرا کہانا ہو رہا ہے یہاں مشایرہ ہو رہا ہے مطلب جو کہتے ہیں Perfection is a word تو میں نے تو چومیتی سے بھی کہا کہ Perfection آپ کی ایک شب تا تک تک اس پر ہمیں Perfection کو چھو لیا ہے ایسا ہمیں اکتا سکتے ہیں ہمارے کسے آپ سر جتے ہیں اسے آپ کو انہیں محسوس کیا ہوگا اور یہ سنگیتا ہوگا صرف ساہیت نہیں کوئی بھی کلاہ کے ہی نہیں ہوتی ساہیت کلاہ اور یہ شب تک کھنا چکے ہیں سنگیت کھنا چکے ہیں ہمیں جس طرح ساہیت ہیں جس طرح ہمیں آہتا جائے ہیں جس طرح ہمیں آہتا کلا جائے ہیں وہ ہمارے اندھر کبھی طرح اس کے بائے پیشن کو خیلتے ہیں جوہار جوہار نمشکار رویندرنات بشور بدلہ دوارا آجیت بشور این کاج کرم میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ہمارے بیچ چسینتہ کرکٹا جی ہیں آپ جار گھنٹ کی یوہ کمی ہیں اور آپ نے اپنی کویتاؤں سے ہندی میں ایک نئی طرح کی حلچل پیدا کر دی ہے اور اتنا ہی نہیں ہے ان کی جو دو قویتہ سنگرہ ہے جڑوں کی جمین اور انگور یہ دونوں ہندی اور انگریجی میں دوبھاجسک روپ میں پرکاسیت ہیں اس کے علاوہ یا فرنچ جرمن اور ایتالوی میں بھی پرکاسیت ہے تو جسنتہ کرکٹا جی اپنے گاؤں سے بھی جڑی ہوئی ہیں اپنے گاؤں میں بھی کام کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ آدھیباسی ساتھی یا آدھیباسی مدن سمسکیاؤں کے بارے میں بات کرنے کے لیے دیش بیدیش بھی جاتے ہیں اور وہاں آدھیباسی ساتھی آدھیباسی ساتھی کے بھی چرچہ کرتے ہیں یہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا جب لکھا تو آپ کب سے لکھ رہے ہیں میں جب کلاس تین یا چار میں تھی تو تب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا اور کلاس آرٹ سے میں نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو میں نے کویتاؤں سے شروع کیا اور پھر دیرے دیرے کہانیاں لکھنا شروع کیا اور کولیج آتے آتے میں تب تب چار پانچ شے سالوں سے میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھ رہے تھی اور کولیج آنے کے بعد جب میں سنجیویس کولیج رانچی آگئی تب میں نے پہلی بار اکبار میں کہانیاں اور قویتائیں اور آلیک ویگرہ لکھنا شروع کیا تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چاہتے ہیں یہ پھر آپ نے ماس کبنیوکیشن میں بھی آپ نے ڈگری لیے ہوئی ہے تو ہم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے ریپورٹنگ کی ہے گرامین ریپورٹنگ کی ہے اور گاؤں کے بچوں کے لیے بھی آپ نے کام کیا ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جب ریپورٹنگ کرتی رہی ہیں تو آپ نے کس طرح کی مدوں کو یا باتوں کو اپنی رچناوں یا کبتام یا اس میں لکھنے کا ترجیح دینے کا ہوگا ایسے تو آپ نے ہر چیز پر آدھی باسی جو ہے بکاس کی سمسیاں یا پریورن کی سمسیاں چاہے ہماری جو بھاسا سمسیاں ہو اس پر سبھی چیز پر کام کیا ہے اور وہ جو آپ کے دونوں جو قویتہ سنگرہ میں ہیں یہ چیزیں پریلکشت ہوتی ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ جو گاؤں کے انوبار ہے تو وہ آپ کو کتنے مددگار ہوئے آپ کے اور اچنا کو یا ریپورٹوں کو بہتر بنانے میں ہیں دیکھیں شروع میں تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو بچپن میں ہم جو جھیلتے ہیں جو آدیواسی سماج میں بھیتر بھی جو کمیاں ہیں جو اچھائیاں ہیں تو زیادہ تر اس پر پریوارک پریسانیاں ہیں اور باہر آکے ساہر میں ہم کو ایجیسٹ کرنے میں دوسری دنیا دیکھ رہے ہیں اور وہاں اتنا پریسانی ہیں تو میں جب لکھتی تھی تو زیادہ تر میری چھوٹی چھوٹی کویتائیں ان سارے انوبھاؤں پر وہ ہوتی تھی لیکن جب میں پترکاریتا میں آئی اور ساہر کی پترکاریتا چھوڑ کے جب میں نے گرامین علاقوں کی پترکاریتا شروع کی تو تو ایک بڑا آیاں کھلنے لگا تو آپ بہت ساری چیزوں کو یہ جو بھید ہے آدیواسیوں کے پرتی دوسرے سماج کا جو ان کے پرتی پر اچھا ہے ان کی بجتی کا سوال ہے ان کو کم تر سمجھنے کی نمیستریہ سمجھنے کی جو سمجھا ہے اس سے آپ روگ روگ یہ سارے چیزوں کو نکٹ سے دیکھنا شروع کیا اور پڑھنا بھی بہت شروع کیا اس کے میں سچ کا ہوں تو بہت چھوٹی قویتہ اور اس کا ایک بہت بڑا فلک ہے تو مجھے لگا کہ جب کوئی جو آدیواسی نہیں ہے وہ اس بات کو لکھ پا رہا ہے اس کو سمجھنے پا رہا ہے اور یہ سب چیزوں سے ہم گجر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لکھ پاتے ہیں ہم کیوں نہیں لکھ پاتے ہیں ہم درستی سے کیوں نہیں لکھ پاتے ہیں پھر میں نے بہت کچھ کا بتایا ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جیسے نادی کو لے کے یا پول کو لے کے میں نے کے دارنات سنگ کی بھی جب میں پڑھنے لگی تو مجھ کو ریالائز ہونے لگا کہ ایک اتنی بڑی دنیا اور اتنا جنگل پہاڑ کا جو انوبھاو ہے سنگھر سے وہ ہمارے بیچ ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم نہیں اس کو اس درستی سے ہم کیوں نہیں لکھ پاتے ہیں ہم مارے پاس وہ سبدوں کی اپنے سبدوں کی کھوچ کہاں سے کرے ہماری بھاسا کی سبدوں کو پھر آپ نے ان سارل جو کبھی ہیں تو ان کے علاوہ ہمارے جو سماج کے کبھی رہے ہیں تو ان لوگوں کی بھی کچھ رچنائے رہے ہوں گے جیسے گریز دھیر آمدہ الی منڈا جی یا اس سمائے آپ کے سمکھالین آپ کے ممر مانے جائیں گا یہ سب بھی لکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو پڑھنے کے بعد میں ڈھونڈ رہے تھی تو میں نے انجلوگون کی قلتاوں سے بہت اور مجھے 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 لگتا ہے ان لوگوں کا پریدیسی میں آنا یہ کبھی مجھے اور اس نے پہچان بنای ہے کپ ہی ہواں کو جرور پربھاویت کیا ہے مجھے بھی وہ پربھاویت کیا ہے میں نے پھر میں آپ کی قویتائیں پڑھنے لگی پھر میں نے گریز کجور کی قویتائیں پڑھیں پھر میں جو تی لکڑا کی قویتائیں پڑھیں تو جو تی لکڑا کی قویتائیں سے بھی بہت پربھاویت تھی تو مجھے لگنے لگا کہ صرف گیر آدیواسی نہیں لکھ رہے ہیں یہ ہمارے سماج میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کو لکھنا چاہیے اور تب آپ نے آدیواسی سماج کی یا ان کے جیون سے جڑی ہوئی بہت ہی باریک باریک چیزوں کو اپنے جنوں کے جمین ہو اپنے بہت ہی بہت اچھی طرح سے بہت ہی بہت ہی بیعتمک ڈھنگ سے ان کو لکھا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے جو ہماری پرانی پیڑین جو شروعات کی اچھی طرح سے آگے بڑھا ہے ایسا لگتا ہے اور آپ کے جو قویتائیں ہیں وہ نہیں پہنچ رہے تھے وہ پہنچ رہے ہیں تو ابھی آپ جب جاتے ہیں اور جب وہاں لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے بھارت 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 ہم وہی فیل کرتے ہیں جو آدیوازی فیل کر رہے ہیں ہم بھی وہی فیل کر رہے ہیں اور کہیں پر بھی صرف آدیوازی کہے کہ آپ اس کو ایک خیمے میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ کیسے ویسرک باتوں کو مدوں کو چھوٹا ہے تو یہ جو ہے وہ بکاس کے مدے تھے یا جو ہماری کبتاؤں میں جو پریابرین کے شوال تھے یا جو دھرتی کو بچانے جو چنتائیں ہمارے آدیوازی کبتاؤں میں ہیں اس سے وہ پرابابت ہو رہے تھے ہاں کیونکہ دیکھیں میں اس سال پرانس میں تھی پیریس میں تو جنہوں نے میری کبتاؤں کا انواد کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بار میں کسی آدیوازی کبھی کی کبتاؤں کا انواد کر رہی ہوں اور میں نے اتنا سیکھا یہ انواد کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پسچم میں ہم سمجھتے ہیں کہ پریابرین کی باتیں ہم نے شروع کی ہم لوگ کرتے ہیں ہم نے شروع کی ہے لیکن یہ سہیتیا سے اور جو آپ لوگوں کی فیلنگ ہے اس کو جان کے ہمیں ہم کو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدیوازی ہی پریابرین کی بات کر رہا ہے اور جو بکاس سے ڈسٹرکشن ہے اس کی بات کر رہا ہے اور ہم ہم سے کیسے سیکھ پائیں تو وہ اتنا پرباہوی تھیں وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ہم انتراشتے اسطر پر صرف دلیت سہیتہ کو نہیں لیکن جو آدیوازی سہیتہ ہے اس کے مادیان سے ہم ان مددوں کو لوگوں کے سامنے لائیں ان کا بھرم توڑے کہ یہ صرف آپ کا آپ نے شروعات نہیں کیا ہے آدیوازی تو کب سے یہ بات کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے وہ تو کب سے کہہ رہا ہے کہ جن جنگل جمین جن بچانے کی بات کرتے ہیں جمیر بچانے کی بات کرتے ہیں جبان بتانے کی بات کرتے ہیں جیون تو اتنی سارے باتیں ایک آدیوازی ریچناکار ایک ساہتگار کہتا ہے تب بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے دیس میں آج بھی ایک اس کے پرتی ایک اپیکچھا کا بھاو بنا ہو گئے ہیں ہم اس گیپ کو اس گیپ ہے اس کو ہم کیسے دور کریں گے کیسے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں کئی بار کیا ہے کہ جو ورچو سوادی سانسکریتی ہے یہ ہمیسا کسی جگہ کو کسی دیس کو یہ ویجیتاؤں کا دیس ویجیتاؤں کا جمین سمجھتے ہیں تو آدیوازی یہاں پر بکاس بیرودی کے روپ میں ستھاپیت کر دیے جائیں گے تو جو ہماری باتیں ہیں آدیوازیوں کی جو باتیں ہیں وہ ہمیسا ہانسیے پر ڈال دی جاتی ہیں ہم تو جس دیس میں رہ رہے ہیں وہ بھی ہمارا دیس ہے یا نہیں یہ بھی کئی بار لوگوں کو وہ بھی اس برم میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ سر بیجیتاؤں کا دیس ہے بیجیتاؤں کا جو سرشتاواد ہے سرشتاواد ہے یہ سب اور یا جاتیواد ہے یہ سب ستھاپیت کرتی ہیں چیزوں کو کہ کوئی جگہ کوئی جمین کوئی دیس کس کا ہے تو وہاں پہ اب آدیوازی بات کر رہے ہیں جو کہ وہاں کے ہمول لوگ ہیں تو ان کی باتوں کو نظر لائے جاتا ہے جیسے کہ بیشو کے پیمانے پر دیکھیں تو رینڈین ہو چاہے آفرکان ہو چاہے ہمارے آسٹریلیا کے لوگوں سارے جگہ ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا اور آج بیشو کے پیمانے پر چاہے آفرکا سے آوازیں آ رہی ہوں چاہے ہمارے امریکان ریڈ انڈین کے آ رہے ہوں چاہے آسٹریلیا سے جو ہمارے اپورجنل ہیں چاہے نیو جیلینڈ کے لوگ ہیں یا چاہے دوسرے ان کی سارے باتیں تو کیا آپ کو کبھی یوروپ سے باہر کسی باہر کے آدیوازیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان سے باتت ہوئی کبھی کیا میں اس سال امریکہ میں بھی تھی تو وہاں پہ جب کویتا پاٹ پاٹ کر رہے تھے تو کچھ نیٹیب امریکنز جو یوہ کبھی ہیں ان کے ساتھ مجھ کو منج ساجہ کرنے کا احسر ملا اور میں میں تو میں آپ کو بتاؤں کی جب وہ کویتا پاٹ کر رہے تھے تو ایک دم میں ایک دم بھیدر سے اتنا سیہر جا رہی تھی کیونکہ ہمارے ہماری جو پیڑا ہے یا ہمارا جو سنگھر سے وہ کتنا ایک ہے دنیا بھر میں ایک ہے اور اور جب میں کویتا پاٹ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم کتنا ایک فیل کرتے ہیں اور کچھ تو جو جو میکسی کو پہ کچھ آدیواسی ہیں نیٹیب امریکنز ہیں انہوں نے میرا ریڈیو پر پروگرام مجھے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کے لئے کچھ کہہ دیجئے اور وہ اتنا مطلب کنیکٹڈ فیل کر رہے تھے تو میں یہ دیکھتی کہ کیسے ہاں آتنی ہے ہمارے لوگوں کے لئے تو میں یہ دیکھ رہے تھیں اور پھر میری کویتاوں پہ اور اسٹیلیا کے جو آدیواسی کوی ہیں جن کا انگریجی میں انواد ہویا ہے تو ایسے کویوں پر سوڈ بھی ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لئے ایک ریسرچر ہمیں بھارت آئی تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب آپ کی کویتاوں کو یا پھر جو آدیواسی لکھ رہے ہیں آسٹیلیا کے بھی آدیواسی تو وہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری بات ہے آچھا تو ایسا ہاں میں ان کی کویتاوں کو پڑھ رہی ہوں تو موٹف لگتا ہے کہ یہ ہماری بات ہے تو دنیا بھار میں یہ جو انڈیجنس لوگ ہیں اور آدیواسی ہیں یہ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے پرا ورڈ میں ایک ہے آپ جب ان سے ملتی تھیں تو کیا آپ نے ہمارے اور جو دوسرے بھائی ہیں ان لوگوں کے کچھ رچنا ہے یا کچھے کے ان لوگوں کے چرچہ کے ادھر ان لوگوں کے پاس ہاں میں انوش لوگوں آپ کا جمنا بینی اور گریس جی جو لکھ رہی ہیں ان سب کبھیوں کے بارے میں بھی ہم ادھر بتاتے ہیں کہ میں نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اور کون لکھ رہے ہیں کتنے لوگ لکھ رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کا ہم جکر کر پاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں ان کے لئے بہت نہیں ہیں اور آنے والے سمیہ میں صرف دلیت سہیتے نہیں ہیں آدیواسی سہیتے پر بھی دلیت اور آدیواسی دونوں سہیتے پر لوگ انترہ سٹیتر پر باتیں شروع کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ جو جل جنگل جمین کی بات ہوتی ہے جل جنگل جمین ہم لوگ بات کرتے ہیں جن کی بات کرتے ہیں جمین ارجوان کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہاں کے جو انڈیزینیس لوگ ہیں ان میں اس طرح کے باتیں کس حل تک کتنا دیکھتی ہیں آپ نے کیا محسوس کیا ہے دیکھیں میں نے امریکہ میں یہ بھی دیکھا ہے بھارت میں کیا ہو رہا ہے کہ آدیواسی جو نئی پڑھی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیسے جو کتھت مکھی دھارا ہے اس کی طرح ہو جائیں ہمارا ادھر بہت روزان یا ایک پورا برین وارس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کی طرح ہونا ہی ہمارا وکاس ہونا ہے میں امریکہ میں دیکھتی ہوں جرمانی میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو وہاں جو نیٹیو امریکنز ہیں اور نئی پڑھی ہیں وہ پڑھائے لکھائے کرنے کے باوجود واپس جا رہی ہیں اپنے سمکریتی اپنی جڑوں کو تلاس رہے ہیں اور میں یہ بھی بتا نہیں چونکہ جرمانی میں بھی دیکھیں وہاں پہ کئی وار لوگوں کو لگتا ہے کہ باہر تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سٹی کا کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہاں گاؤں ہی نہیں ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بہت سندر گاؤں ہیں اور لوگ وہاں پہ جنگر پہاڑ کو بچانے کے لیے تو وہ کو اتنا پرتیرود کر سکتے ہیں جیسے ہمارا یہاں چلتا ہے اور گاؤں میں لوگوں کی عنومتی کے بینا سرکار ایک چبوترا بھی نہیں بنا سکتے ہیں وہاں چبوترا کا کلر کیسا ہوگا یہ بھی لوگ وہاں کے جو گاؤں کی لوگ ہیں وہ تائے کرتے ہیں لیکن میں بتاؤں گا جیسے مجھے آج کل لگتا ہے جیسے میں اپنے سمیں جب ہم لوگ اسیس شروع کیا اور آج کی جن جن یوار پڑھی ہے تو ادھر میں میں ایک ڈیڑھ سال اسے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری یوار پڑھی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ کیسے اور بڑھا سکتے ہیں اور کیسے اس کو ہم لوگوں ملکہ ایک جھوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک کیا ہے کہ جیسے ہم گاؤں سے شہر کی اور آرہے ہیں تو ابھی تک آدیباسیوں کا مین فوکس ہے کہ کیسے ہم آرثیق روپ سے مجبوت ہوں لیکن آرثیق روپ سے مجبوت ہونے کے بعد بھی جو اتنی بڑی چماعت ہے وہ تو کلاس میں بدل جا رہے ہیں وہ کہاں پلٹ کے آدیباسی ساماج کے لیے ایک نیا دریشتھی کہاں لاپا رہے ہیں تو مجھے یہ بہت جروری لگتا ہے کہ آپ کو آرثیق استیتی کے ساتھ ساتھ اپنا باودھیک باودھیک استیتی اور مان یہ تو بہت دریشتھی آپ کو اپنی دریشتھی وہ بہت اسپاسٹ اور کلیئر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جروری ہے کیونکہ نہیں تو ہم کس طریقے سے باہری چیزیں ہمیں بدل رہے ہیں جو وہ مجبوت ساسکریتی ہے وہ کس طرح سے ہمیں خود پرباہویت کرتی ہے اور ہم کیسے بدلتے ہیں پورا سارا بدل دیتی روپ سے ہم چینج ہو جاتے ہیں میں آپ کو ساج بتاؤں تو اگر میں پلٹ کے اپنے گاؤں نہیں گئی ہوتی میں چھتیز گا ڈوڑی سا جھار کھن کا چپا چپا نہیں گھومی ہوتی تو ساید جو کویتائیں آپ آج کے دنوں بات کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے لگتا ہے میں ابھی جو میری تیسری کتاب آ رہی ہے ایشور اور باجہ راج کمال پرکاسن سے میں وہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اڈیسا جھار کھن چھتیز گڑ کے وہ پہاڑوں کو سارانڈا کے پہاڑ کو بیلا ڈیلا کے پہاڑ کو نیامگیری کے پہاڑ کو انہوں نے بہت دریشتی میری بدلی ہے بہت مجھے چینج کیا ہے اور وہ لیکھن میں وہ آیا ہے تو مجھے کئی بار لگتا ہے یہ آدیوازی رائٹر کے جواب سہر میں اور ان سانسکریتیوں کے بیچ ایسی سانسکریتوں کے بیچ ورچہ سوادی سانسکریتوں کے بیچ رہتے ہیں تو کیسے آپ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کو خود پتانے چلتا ہے اور وہ لیکھن میں وہ آتا ہے تو ہم کو اپنے کمیوں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارے سمیے میں نہیں جروری ہے اور جو 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 مول بات جو مولی ہے جیون مولی ہے تب ہی کوئی آدیوازی اس میں اور مجبوت ہوتا جا سکتا ہے اچھے یہ جب جب چینج کرتے ہیں ٹوپک ہاں مجھے یہ جانا ہے کہ آپ جیسے اسی کے دسک سے آپ لکھ رہے ہیں اور آپ نے جب کوئی بات آدیوازیوں کی نہیں کر رہا تھا اور لے خک بھی بہت کام دکھتے تھے تو تب آپ نے ایسے موکھے دھارہ میں سہر میں آدیوازیت کی بات کرنے شروع کی مجھے لگتا ہے آپ کا کیسا نوب ہو رہا آپ نے کیسے یہ سوڑ کی سوڑ جس سوڑ آپ پوچ دیا میں اس کو سہزتہ سے جواب دینا چاہوں گا چونکہ آج کی پرسیزی میں اور اس میں اسی کے پہلے سی میں یا لوگوں کا ساماج دھانچ تھا اس میں ایک آدیوازی آفیسر ہو سکتا ہے یا ایک آدیوازی لیکھا ہو سکتا یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس سے پہن ہم لوگوں نے رام دیال منڈا جی آگئے تھی ہم نے لکھا تو اتفاق سے دھرم جگ میں لکھ آیا تو لوگوں نے بولا اچھا آدی بات سے بھی لکھتے آیا آسا لوگ نے کہا پھر اور لکھ آیا تو آچھا اور لکھ رہا ہے تو اس تب تک میں اس پہ چکا تھا کہ مجھے کیوں لکھ نا کس کے لئے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے اسی لئے میں آج اپنی کمجوری یہ بتاتا ہوں کہ جھار خند اور آدی بات ہے اور میں نے چاہے میری سبیونک بیچ آدی بات سکتاب ہو لیکھوں کا سنگرہ تو جتنے بھی بس ہیں چاہے سینیما کھل پتر کاریتا کلا اور جو بھی باتوں بازار کمپوٹر تکنیک یہ سارا کچھ جو بھی اس میں لکھنے کی کوشش کی اس بھی کو ایک آدی باسی پوائنٹ کو بھی ایک آدی باسی کیسا محسوس کرتا ہے اسی بات کو لکھنے کا پریاس کیا چاہے جنگل پہاڑ کے پاتھ میں بھی جنگل پہاڑ کے جو تکلیفیں ہیں اور ہمارے سمہ میں کوئی ہمیں پروچھائیت کرنے والا نہیں تھا کہ آپ لکھو یہ تو جب میں اسی سے لکھنے شروع کیا تو دھنجو ملے تو آگے لیکن قویتائیں چھپنے بہت مشکل موسکل سے بھیتتا ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ سے ایک سال یہ بھی پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ کڑک میں بھی بھاسا میں بھی لکھتے ہیں جو ماتری بھاسا ہے اور میں تو ابھی سیخنے کی کوشز کر رہی ہوں اور میں نے لپی سیخ لیا ہے وڈ پاور بڑھانے کی کوشز کر رہی ہوں تو جب ہم مکے دھارا کے بھاساوں میں جاتے ہیں چاہے انگلیسو یا ہندی ہو چاہے کوئی اور بھاسایں تو مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا ہمیں لیمیٹیڈ کرتا ہے جب ہم اپنی بھاساوں جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ دنیا ہے اور بھاساوں کے بھاساوں کے بھاسا بھاسا ہے اور اس کے جو پیچھے جو پرسپیکٹیو ہے وہ کتھید مکی دھارا کی بھاسا میں نہیں ہے لیکن ہم کو اپنی بھاونائیں جیسے بھی کر کے اس میں سمیٹنا پڑتا ہے اسی انہی کے انداز میں تو آپ چونکہ کڑک بھاسا میں بھی لکھتے آئے ہیں جی پہر آرام 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 میری مجبوری یہ رہی کہ میں پرکاس انکلے کچھ سمینے تا پھر بات میں میں ہندی میں لکھنا شروع کیا اور اس میں پھادر کامل بھول کے ہوا کرتے تھے ہمارے سکول میں تو ان کی لیبریری اور ان کا نام بہت زیادہ تھا تو میں ان سے بہت پروباب تھا اور میں ہندی میں لکھنا شروع کیا لیکن اپنی ماتری بھاسا میں بھی کڑک میں بھی اور کڑک میں بہت کمی گیت کویت ہیں لیکن جتنی بھی آدھی بھاسی بھاسا ہیں ہمارے ساہت تو ساہت میں کویتا کافی لکھے جا رہی ہیں لیکن کہانیاں بھی کچھ لکھے جارہ ہیں لیکن اپنی آس اور ناٹک کم ہیں تو اس فیلڈ میں بھی کام کرنا پڑے گا اور جیسے میں مہتری بھاسا کی بات بولا تو میں ناٹک دو ناٹک ایک آنک بھو لکھا بھدو بھگدس مطلب بھدو بھگد یہاں ہے اور سنگی دائی برائی مطلب سنگی دائی آ رہی ہے تو ابھی کیا ہے کہ اور آپ نے بہت اچھا کہ ہم ہندی یا دوسری بھاسا بیچار ہے اس کو کئی بار ہم دوسری بھاسا وں میں اس طرح سے بیٹ نہیں کر پاتے ہیں اس پرابھا کے ساتھ پروا بیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ سمسیہ تو ہے لیکن تب بھی کیا ہے کہ اس کی الگ خوبصورتی ہے اور ہمیں ابھی بیبین آدی باسی سمجھ آئے کہ بات کرنا تھا بھاگی سیس بھارت میں ہم 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 بات کرنے ہوتی سمجھ پڑتا ہے تو یہ سمجھ ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے ماتری باسا میں اور زیادہ ہمیں لکھنا چاہیے تو یہ بہتر ہوگا اور جشنطہ جی آپ سب تھوڑا سب پہ 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 آپ کوئی life جیون میں کوئی بہت ہی عدبود یا کوئی مجدار گھٹ نہ یادگار گھٹ نہ ایسا کچھ گھٹی ہو جیسے بار بار آپ یاد کرنا چاہیں گے ایسا کوئی آوثر ہوں تو بتائیے اس کے سال پہلے میں ایک موٹر سائکل یادرہ کی چرچہ کروں گی اور کچھ سال پہلے اڑیسا میں ایک گھونڈ آدیواسی کبھی ہیں وگوہ کبھی ہیں اور اڑیا میں لکھتے ہیں لیکن ان کا پورا بھاو وہ اپنے اپنے پر ادری سیب اپنے پرسپیکٹیب کو لیکی ہے اور ہم ایک موٹر سائکل یادرہ کر رہے تھے کئی گاہوں میں گھوم رہے تھے اور جمدوں کو لے کے سکھا کو لے کے ان سب چیجوں پہ بات کر رہے تھے اور میں وہ یادرہ کبھی بھی نہیں بھول پاتی موکی اور ان کا نام حیمان دلپتی ہے تو حیمان وہ بتاتے جا رہے تھے کویتاوں کے بارے میں کہانیوں کے بارے باتا رہے تھے علاقوں کے بارے باتا رہے تھے اور وہ باتا رہے تھے اور نیٹیو امریکنز کے بارے بات کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اس یادرہ نے میرا پرسپیکٹی بہت چینج کیا بہت بادلہ اور میں ایک چھوٹی سی کویتا بھی آپ کو ساجہ کرنا چاہوں گے وہ کہہ رہے تھے میرا نجریہ یہ بادلہ کہ دیکھیں جب آدیوازی اسی وی چیج کو چاند کو لے کے مخے دھارا اپنی چیجوں کو وہ اس تری سے تلنا کر کے اور بہت سارے چاند کو لے کے مخے دھارا کس طرح سے دیکھتا ہے کتھت مخے دھارا لیکن آدیوازی جب چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں اور ہمانت یہ لکھتے ہیں کہ میں اس چاند کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی ہمارے لوگوں کی ہتیا ہوتی ہے تو یہ چاند اسی طرح نیروکار اگتا ہے سنگیدن ہین چہرہ لے پرتکریہ بیکت نہیں کرتا ہے پرتکریہ بیکت نہیں کرتا ہے اور میں جسے پیار کرتا ہوں اس لڑکی کو یہ چاند بہت پسند ہے تو اتنا وہ اتنا مقتب وہ چھونے والی کویتا تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی دنوں تک وہ یاترہ کر رہے تھے اور وہ دسمبر دسمبر کا مہینہ تھا اتنے تھنڈ تھی اور ہم لوگ گلتی سے کوئی بڑا بیگ بھی نہیں پکڑے تھے کچھ بھی نہیں اور ہم جیسے آدیواسی رہتے ہیں وہ نیامگیری میں جیسے رہتے ہیں جو بھی جو پہ اوڑتے ہیں ہیں یا کھنڈوال مالی کے پہاڑ کے علاقے میں جو آدیواسی رہتے ہیں آگ تاپ کر کے رہ رہے ہوں یا گھڑی آدیواسی رہ رہے ہم ان کی طرح ہی رہ رہے تھے اور مجھے لگتا ہے ہماندرپتی سے وہ ملکات اور وہ یاترہ اور چھتیس گاڑ میں بھی لوگوں سے میرا ملنا وہ یاترہ سب چیزوں نے یہ جمین نے مجھ کو بہت چینج کیا ہے تو بہت بہت شکریہ جو سکتا جی اور ہم لوگ پونہ رہی درنات اور بشیبید دھالے کا دھنواد کریں گے کہ انہوں نے بشیرنگ کاج کرم میں ہمیں بات کرنے کا اپنے باتیں سالہ کرنے کا موقع دیا اس لئے ان کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنواد آپ سبی لوگوں کو جوہر نمسکار نمسکار ہمارے میں سکتے ہیں کہ ہمارے میں سکتے ہیں کہ ہمارے میں سکتے ہیں۔ 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 موسیقی